اگر کوئی محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتیان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا آتش دوزق نادے غزب سے مجھ کو بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہگار ہوں میں جنہیں اپنی قوت و ازباب پر نہیں رب پر بھروسہ ہوتا ہے رب ان کی مدد کے لیے بھیجتا ہے کبھی فرشتے کبھی ابابی لیں اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ جب ساری دنیا مو پھیڑ لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا سارے زمانے کو میں نے پرک دیکھا جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے جہاں دل جھکے وہ مقام محمد جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں جسے آج تم اکیلہ سمجھ کر ستا رہے ہو کل وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا انسان کسی دوسرے کے لئے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے حجوم میں کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ حوصلہ کر یار اللہ کرم کرے گا یقین کریں بہت طاقت ہے اس ایک جملے میں اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر شے کی ہر تعلق کی ہر محبت کی ہر انسان کی سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سیوہ اور کون ہے دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں اس وقت کیا گیا سبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اور اس وقت اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو میں تیری رحمت سے بلکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ بس مجھے میری ہر ازمائش میں کامیابی عطا فرما دے چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں اللہ سے مانگو پھر مانگو مانگتے رہو وہ دے گا وہ ہی دے گا کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہو کچھ دروازے اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے گلے شکوے سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں بعد میں پشتاوے رہ جاتے ہیں آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے عجر تو اللہ دے گا عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے کچھ نہیں بگار سکتے خالق سے دل لگائیے مخلوق بفا کے قابل نہیں کل کی فکر مت کرو جس رب نے آج تک سمال لیا ہے وہ آگے بھی سمال لے گا رب سے مانگ کر دیکھو تو سہی ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں بے شک وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو رازی کرنے کے بجائے لوگوں کو رازی کرنے میں لگ جائے زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتا جو کھویا وہ میری نادانی تھی جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی کہاں ملتی ہے وفا مٹی کے ان حسین انسانوں سے یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے